یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچائل چیئرمن کے حوالے سے چل رہی ہے دونوں طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں نمبر گیم کا جو سلسلہ ہے اس میں ریٹ جو لگ رہا ہے آٹھ کروڑ سے شروع ہو کر اس وقت تقریباً بیس کروڑ کے لگ بگ ایک سینیٹر کو خریدنے کا ریٹ بتایا جا رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے اندر کی کہانی کیا ہے آج کے پرگرام میں اس پر بات کی جائے گی میڈیا کورس کی حقیقت کیا ہے کیا میڈیا کورس کو بنا کر میڈیا کو قابو کرنے کی بات کی جا رہی ہے جس طرح کے ناکدین کی رائے ہے یہ میری رائے نہیں ہے کہ میڈیا کے جو مسائل ہیں صرف ان کو دکھا جائے گا جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میڈیا کورس کے ذریعے میڈیا کنٹرول کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ان حمالوں سے آج کے پرگرام میں بات کی جائے گی ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں ان کا تعرف کراتا ہے چلو ہمارے ساتھ تشریف رکھیں تزین اختر صاحب ایڈیٹر ڈیلی اسکار کے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بلال ڈار صاحب سینئر صاحبی سینئر تجزیہ کا آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے تزین صاحب سینٹ کی جو رسہ کشی اس وقت ہم چیئرمنشپ کی دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ کی بھی نالج میں ہوگا جو آٹھ کروڑ سے ریٹ شروع ہوا تقریباً بیس بیس کروڑ یہ وہی دھنڈا ہے یہ وہی سارا گورت دھنڈا جو آپ چھانگا مانگا کی سیاست کو دیکھیں تو وہ چل رہی ہے جو ایک بیچ ڈال دیا گیا اب دوسرے اسی کو کاٹتے ہیں جی ہاں دھنڈا ہے پر گندہ ہے اور چھانگا مانگا کی آپ نے بات کی تو انہیں دنوں میں ہم نے شروع بھی کیا تھا جرنلزم اخبار میں ہم نے کام شروع کیا آپ کے اوائل کی بات ہے تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو بولی لگری تھی وہ ایک کروڑ پہ تھی اور اب آپ بتا رہے ہیں بیس کروڑ میں سمجھ داؤں کہ پیسہ بھی تر ڈی ویلیو ہوا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے چینیٹرشپ کے لیے پچاس کروڑ ہو سکتی ہیں تو اس سے تو چیئرمن مچانے کی بات ہوئی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا نیریٹیو یہ تھا کہ ہم یہ چیزیں روپنی ہیں وہی اب ان کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ یہ چیزیں کریں اور وہ اس سے پہلے کر چکے ہیں جیسے جہاز بھرکے لائے گئے جنوبی پنجاب سے اگاز ارکان پنجاب اسمبلی کے ہر دور میں ہوا تھا یہاں پہ جہاز پورے پر اغائب کر دی جاتے تھے ان کو موڑ دیا جاتا تھا لیکن جو ایک سگنل ملا ہے جو شبلی فراز صاحب گئے ہیں جام کمال صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمن کے ہاں اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیا اس کیا جا سکتا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم ہے حکومت کو ٹف ٹائم ملا ہوا ہے اور اتنے فرق اتنا زیرہ ہے کہ اتنے ارکان کو خریدنا شاید ممکن نہ ہو اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ حکومت کو ایک خفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لیے انہوں نے اپنا بفد ایک ایسے لیڈر کے پاس بھیجا جس کی مضمت کرتے ہوئے اور کتنے نام نہیں رکھے انہوں نے ایک امریکہ کے جو جلسہ تھا اس میں بھی جو نعرے لگے بہرحال مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ ایک سینئر سیاسی رہنماء ہیں اور ایک شخصیت ہیں سینئر سیرک سیاستدان اگر آتے ہیں ان کو تو ان کو مختلف ناموں سے پکارنا وہ ایک بہت ہی ایک ناپسندیدہ عمل تھا اور اب ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ سیاست میں آپ کو بدترین مخالف کے پاس بھی چل کے جانا پڑتا ہے لہٰذا اس کی کوئی گنجائش پہلے ہی رکھ لیا کریں بلال آپ کی طرف آوں گا سینئٹ اور خاص طور پر چیئرمنشپ کے حوالے سے بلوچستان نے بڑا ہمیشہ کردار ادا کیا چاہے ان کے سینئٹرز کی بات کی جائے یا ان کی اسمبلی کی بات کی جائے اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ انہی کے صوبے سے تعلق رکھنے والے چیئرمن ہیں اور گیم جو ہو رہی ہے وہ سینئٹرز کے خرید و فروخت کی ہو رہی ہے ہاؤس ٹریڈنگ پہلے ہی بار نہیں ہو رہی پاکستان میں ہمیشہ ہی ہوئی ہے سینئٹرشپ کے لیے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کتنے کتنے کروڑ پچاس کروڑ تک ریٹ جاتا ہے ووڈ ڈالنے کے لیے یا پھر ٹکٹ خریدنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف جو گیم ہے یہ فیر گیم چل رہی ہے فیر گیم تو اسے کسی صورت نہیں کہا جا سکتا جب جمہوریت میں پیسے چل رہے ہو توڑا جا رہا ہو پریشرائز کیا جا رہا ہو فائلیں نکال کے بلیک میل کیا جا رہا ہو تو فیر گیم کیسی آپ نے بات کی کہ مبینہ ریٹ آٹھ کروڑ سے دس کروڑ روپیا ہو گیا ہے بیس بیس کروڑا چلیں لیکن آپ تھوڑا سا پیسے چلے جائیں جس سینئٹ کے انتخاب میں خود صادق سنجرانی صاحب منتخب ہو کے آئے ہیں اسی سینئٹ کے انتخاب میں بلوچستان کے اندر ایک ایم پی اے سے سینئٹ کے سینئٹ کے الیکشن کے لیے ووٹ لینے کے لیے ایک ایم پی اے کا ریٹ مبینہ طور پر تیس سے پینتیس کروڑ روپیا لگا پھر تو یہ کم ہوگا اور یہ تو کم میں بھی اس کے حالے میں جائے گا تو وہ نہ صرف پیسہ جو تھا نہ صرف وہ پاکستانی کرنسی میں دیا گیا بلکہ ڈالرز میں بھی دیا گیا مجھے ایک بڑے سینئر منسٹر بلوچستان کے خود بتایا کہ جس دن حبتہ کے الیکشن تھا ووٹ ڈالنے کے لیے وہ کہہ رہے کہ میں گھر سے نکھا رہا تھا تو مجھے ایک فون آیا ہے کسی بندے کا ایک امیدوار کا کہ سپورٹر کا اس نے کہا میں آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں میں جب آپ سے ایک منٹ کھڑے کھڑے ملنا ہے کہتے ہیں میں اندر میں گاراج میں تھا میں نے کہا میں گاڑی میں بیٹھا ہوں گاڑی میں میری آگے آ کے ساتھ بیٹھے دو انہوں نے کہا کہ جب میری گاڑی کی اندر 35 کروڑ روپے کا کیش ہے پاکستانی یا ڈالرز لے لیں اس کے مساوی یا اس کے مساوی پاؤنڈز لے لیں یا یوروز لے لیں تو وہ اتنے پیسے دے کے گاڑی میں بیٹھے دو ان کا کہنا تھا کہ آپ اگر ووٹ ڈالیں گے آپ پر تو شک بھی کوئی نہیں کرے گا لہذا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جوڑ توڑ ہو رہا ہے خریدو فرصت ہو یہ لیکن ایک آخری بات مجھے کر رہے ہیں آپ کو ورسہ گزر گیا آپ کو ہم بھی جاتے رہے ہیں اپنے کٹھا میں آپ معلوم ہے کہ کس حد تک آپ کی روش انسائیڈ ہیں بلوچستان کے کیا یہ پہلی دفع ہوا پہلی دفع نہیں ہوا لیکن ایک منٹ دیکھیں ایک جس ٹائم ہے ہمیشہ ہوا ماضی میں اندر یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں چھانگا مانگا کی آپ نے بات وہاں سے سٹارٹ کی تھی چھانگا مانگا سے ہوئی ہے لیکن جن لوگوں نے چھانگا مانگا کیا تھا ان کے موہ پہ بھی ایک دھبا لگا اور وہ باوجود اس کے کہ چھانگا مانگا کی اس سیاست کو کافی حد تکر تلف کر چکے ہیں چھوڑ چکے ہیں لیکن آج تکر ان کے موہ سے وہ دھبا اتر نہیں رہا تو ایک چیز جو ماضی میں غلط کی اور اب اس کی قطدارک کیا جا رہا ہے لیکن دیکھیں جس طرح سے آپ سینٹ کلیکشن ڈیلے ہوا ٹھیک ہے اس میں کتنے دھڑے کار فرمائیں اس وقت کتنے دھڑے کار فرمائیں کیونکہ آپ کے پاس اس کی انفرمیشن زیادہ ہے ہماری سے زیادہ کیونکہ آپ تو سب سے برا حراس رابطے میں ہوتے ہیں دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ انٹیکٹ ہے دھڑے کتنے دھڑے تو مختلف ہیں نا مطلب آپ اس میں گورنمنٹ کے طرف اگر جائیں تو بزاہیت تو دو نظر آ رہے ہیں بزاہیت تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو دھڑے بلے میں کتنے سرداز ہیں میں آپ کو اندر کے ایک اور بلوچستان سے خبر دے دیتا ہوں بلوچستان کے سینٹرز میری بلوچستان کے ایک سینٹرز سے بات ہوئی بلوچستان جنہوں اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے آپ ہی کے گروپ کے بنائے ہوئے جو بلوچستان سے سینٹرز نے مل کے ایک ساجہ سنجرانی کو بنائے ہیں آج آپ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے کہیں نظر نہیں آرہے اور مجھے اطلاعات ہیں کہ آپ کے اندر انہیں خانہ اپنے بھی اختلافات ہیں تو انہوں نے آفتی ریکارڈ میرے ساتھ یہ تصدیق کی انہوں نے کہا کہ آپ بھگت لیں خود کر لیں ہمیں پیچھے دکیلا ہوا تھا ہمیں کسی جگہ کھڑا نہیں کرنے دے رہے تھے نہ ہمیں ادا دے رہے تھے نہ ہمیں کسی جگہ پیٹھنے دے رہے تھے تو آپ جا کے خود ڈیفینڈ کر لیں ہم تو اس لئے خاموش ہو کر چکے تو ان کے اپنے اندر رفت ہے مینگل صاحب تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں میں نے ان سے بات کی تھی انہوں نے واضح طور پر کہا انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل لانا پسند کریں گے انہوں نے آپ کو یاد ہے کہ غیر حاضر ہو جائیں گے تو پھر حکومت کے ووت کم ہوئے نا پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ووت پہلے بھی نہیں دیا تھا پیپلز پارٹی کے آسیف علی زرداری صاحب اپنے آخری انٹرویو میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کا ایک سینیٹر ٹوٹے گا میرے صاحب میں ان کے تین سینیٹر ٹوٹیں گے اور میرے صاحب میں ان کے کم از کم سات سینیٹر ٹوٹیں گے وہ آپ کی اطلاعات ہو سکتا ہے درست ہو میرے پاس تو میرے پاس تو جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق ان کے تین سینیٹر ٹوٹیں گے مسلم لیگ نواز سے آپ کو یاد ہوگا دس سے بارہ سینیٹر ہیں نہیں مسلم لیگ نواز کے دس سے بارہ نہیں ہیں ٹوٹنے والے ایسی بات نہیں ہیں پچھتی دفعہ بھی جب صادق سنجانی صاحب کے الیکشن ہوا تھا مطلب ووٹ نہ دے غیر حاضر ہونا غیر حاضر ہونا تمزیز سینیٹر صاحب اپنے تھوڑا سا اس کو کریکٹ کرلیں چیز کو دیکھ لیں صادق سنجانی صاحب جب سینیٹر چیئرمن سینیٹر متنقب ہوئے اس الیکشن کے اندر بھی مسلم لیگ ہیں پانچ کم سے کم سینیٹرز نے اس طرح بوٹ ڈالا تھا اس دفعہ زیادہ کہا جا رہا ہے کہنے کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ایک بیلٹنگ 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 ہے آپ دیکھیں بڈی لینگویج ہوتی ہے ایک امیدوار اگر الیکشن سے پہلے یہ کہہ دے کہ میں ہار رہا ہوں تو اس کا تو الیکشن ختم ہو گیا ایک بڑا ماملہ ہے جو میڈیا کوٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور میڈیا کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک بہت بڑا متنازع چیز بن چکی ہے یہ اور اس کے لئے الگ کوٹس بنا دی جائیں گے یہ کہنا ہے صحافیوں کا کچھ لوگوں کا سیاستدانوں کا لیکن کیا حقیقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے لیے کیونکہ جتنے مسائل ہیں جتنا میڈیا ورکر بیروزگار ہوا چاہے حکومت پہ برڈن ڈالیں چاہے مالکان کی طرف جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کوٹس ہونے چاہیے نہیں پہلے نا یہ سینٹ کے اوپر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے آپ کے ویور کے جاننے کے لیے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر فردو ساشی قوان یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بھی ڈپٹی چیئرمن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہوئی ہے ماننی والا صاحب اور جب یک وقت دونوں کے حلاف تحریک ہوگی تو جو پولنگ کی جائے گی یا اس پہ جو کاربائی ہوگی وہ کس کی زیرست دارت ہوگی اس لیے آئین کے مطابق بقول ان کے فردو ساشی قوان صاحبہ کے کہ آئین کے مطابق اب یہ کام نہیں ہو سکتا اس پہ آپ فیصلہ کرے گا صدر مملکت کہ اس پہ کیا کیا جائے لہذا یہ بھی آپ اپنے نوٹس میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ کسی قسم کی پولنگ کی نوبت ہی نہ آئے تو اب جہاں تک میڈیا کوٹس کی بات اسی بات کو ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے پھر میڈیا کوٹس کی طرف بھی آئیں گے میڈیا کوٹس کی طرف بھی آئیں گے موسیقی 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 اور اسی کا انہوں نے ابھی تک سہارا بھی لیا ہوگا لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت نے سٹینڈ لیا ہے اس کو بنیاد بنا کے کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کا جو نیریٹیو ہے وہ بیادہ بلٹ ہو رہا ہے ان کے اندر جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے لیڈرشپ ہے اے بی سی ڈی سی ای ایف تک جتنی بھی ان کی نیشیر گراس روٹ لیول ان میں ایک غصے کی جو فضائے وہ بڑھ رہی ہے اور ایسا ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن آلریڈی پاکستان بھر میں جلسے جلوس کر رہی ہے اور وہ تیاری کر رہی ہے اسلام آباد مارچ کی جانے تو یہ جو باتیں ہوں گی یہ ان کے نیریٹیو کو پبلک کے اندر تقریب پہنچائے گی یہ بات کہ یہ ہمارے پاس اخصریت تھی لیکن انہوں نے اجلاس نہیں گلایا انہوں نے اس طرح کی حتکنڈے استعمال کیا تو اس سے حکومت کو پبلک کے اندر زیادہ سمپیتیز ملیں گی اور آنے والے دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں جو میری ناکس رائے ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں شدید سیاسی بوران ہوگا سڑکوں پہ جلسے جلوس ہوں گے پورے پاکستان موقع ہمار ہمیں پھر ایک دفعہ سے پبند ہوتا ہوگا ہے اس سے نقصان ہوگا لیکن مجبور ہے دیکھیں آپ نے کسی کو دیوار سے لگایا تو اس کے پاس پر کیا آپشن ہے وہ کدھ جائے کل کا دن بڑا سمبالک تھا اس حوالے سے چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں اپوزیشن نے مظاہرے اور ریلیاں کی ہیں مریم کوئٹا میں تھیں بلاوال ازدر حسین میں کراچی میں یہ شہباز شریف صاحب لاہور میں اور خضل الرحمان صاحب اور ای ان پی وہ انہوں نے پاور شوک کیا پشاور میں جو ہمارے پریس کلپ کے باہر یہاں پہ بھی ایک بڑا اچھی سٹرنٹ ہے اور بڑا مزارہ میڈیا کوٹس کا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی حسین ہے میڈیا کوٹس جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحبہ گئی ہوئی تھی کراچی پاکستان برادکاسٹرز اسوسییشن کے بہت سے انہوں نے ملاقات کی اور اس میں جو میڈیا کے چینل سے بسیکلی مسائل ہیں حکومت کی ضرق سے ادائیگیاں اور بردر کی تنخواہیں لیٹ ہیں میٹنگ ہوئی تو اس میں پھر تجویز یہ آئی کہ میڈیا کے مطلق چینل کے مطلق جو شکایات ہیں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے میڈیا کوٹس بنائی جائیں یہ ابھی تجویز ہے اس تجویز کے اتر تو پھر قدغن کیسے مانا جا رہا ہے اس کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے سیاست ڈام اس کو سیاست کیوں لے کر آیا ہے میں بتاتا ہوں یہ ابھی تجویز ہے اور تجویز انہوں نے لانچ کی ظاہری بات ہے کہ رد عمل چیک کرنے کے لیے جیسے آپ نے بھی ابھی یہ نکتہ اٹھایا ہے یہ تو رد عمل میں سیاستدان بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ہماری جو کانسل آف پاکستان نیوز پیپر کا ڈیٹر سی پی اینی ہے اس میں بھی کل اپنا ریاکشن دیا کہ ہمیں یہ تجویز بالکل منظور نہیں ہے اب مزید اگر ٹائم ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اور جی جی بتائیں 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 دیکھیں ہمیں ادارے بنانے کا بیوروکریسی کو پھیلانے کا بڑا شوق ہے ہم نے ہمارے پاس آئی ٹی اینی ہے تو کیا جو اس کے دارے کام کر رہے ہیں جو پریس کے دارے ہیں کیا وہ حقوق دلوارے ہیں پچھلی پیپل پارٹی کے دور میں ایک ایم پی اے شہفقت عباسی صاحب ہیں ان کو کھپانے کے لیے پریس کانسل آف پاکستان بنائی گئی اور وہ بار میں ہم نے دیکھا کہ وہ اخبار والوں ہی سے وہ چندہ مانگ رہی ہے ہم نے اپنا کام چلانا ہے تو اس پریس کانسل کا بھی یہ تھا کہ وہ خاتل ایک ترے اخباریں دیکھ کے کسی میں اگر کوئی خبر تھی ایسی ذاتہ اخلاق کے برخلاق ان کے بقول تو وہ خاتل لکھتے تھے اور ایکشن لیتے تھے تو بہتر یہ ہوگا کہ حکومت اس طرح کے جو بکھرے ہوئے آر ایڈی موجود تو انڈیا بھرکر کے مسائل کونہ لکھا ہے؟ آر ایڈی موجود اگر یہ کورٹس بھی ٹھیک نہیں ہیں اگر جوڈیشری اس میں آل ہونا چاہ رہی ہے یا گورمنٹ ایڈوالف کرنا چاہ رہی ہے تو کون مسائل بھرکر ہے؟ جو ہے نا یہ مختلف جو ادارے اس میں ایک تو چیز ہے کہ جو خبر یا کوئی پروگرام یا کوئی رپورٹ جو ہے وہ ذاتہ اخلاق سے ہٹکے چلتی ہے دوسرا سیکشن ہے اس کا جو کارکون سے متعلق ہے میرا نہیں خیال کہ ابھی حکومت میں ذاتہ اخلاق کے حوالے سے اس پر بات کیا اس نے میڈیا ورکرز کے مسائل کے حوالے سے بات کیا میڈیا کے معاملات کے حوالے سے بات کیا کہ جو بے رزگار ہو رہے ہیں دونوں پیرلل چل رہی ہیں نا اس میں سے آپ نے چنا ہے میڈیا کوٹ میڈیا کوٹ کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پریس کانسل کے پاس بھی اختیار تھا اور دیفیمیشن میں آپ جو روٹین کیے ڈالتے ہیں اس میں بھی لوگ جاتے ہیں تو مزید ایسا ادارے بنانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے بلال آپ کی طرف ہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ماملہ پیوٹس میں جانے چاہتے ہیں؟ نہیں میں پہلی بات یہ ہے کہ میں اس تجویز کو مکمل طور پر غرت کرتا ہوں ایک ٹرین یونین ایکٹیویس صحافتی تنظیموں کی طرف سے اس کی متعدد وجوہات ہیں نمبر ایک آپ کے پاس آل ریڈی فورمز موجود ہیں آپ کو ان کو سٹینٹن کرنا چاہیے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پریس کانسل آف پاکستان بھی ہے ہمارے پاس پیمرہ بھی ہے لیکن ایک کوئی مسئلہ ہوتا ہے جیسے ڈان اخبار کا مسئلہ ہوا یا کسی اور پیپر کا مسئلہ ہوا یا کسی چینل کا مسئلہ ہوا تو پریس کانسل آف پاکستان کے پاس جانے کے بجائے خود ہی ایک کروائی کر دی جاتی ہے اور ان اداروں کو بائی پاس کر دی جاتا ہے اگر آپ کوئٹس بھی بنا لیں کوئٹس کے اوپر آپ اگلی کوئٹس بھی بنا لیں تو آپ کا رویہ یہی رہے گا تو یہ تجربہ بھی ناکام ہوگا تو اس لئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ادارے پہلے سے بہتا ہے یہ زبطہ اقلاق میں آگیا میں برکرز کے مسائل کی باتا ہے میں اسی پہ دیکھیں نا برکرز کے مسائل پہ آتا ہوں اس سے پہلے گورنمنٹ نے ایک شوشہ چھوڑا تھا جب گورنمنٹ نے یہ بنی اس نے کہا تھا کہ میڈیا آثارٹی بنانے جا رہے ہیں ریگولیٹی آثارٹی کیمرا اور پی ٹی اے کو ضم کر کے وہ کہاں گئی وہ بھی گائب ہو گئی یہ بھی ایک نئی تجویز آگئی دیکھیں اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیئے کہ آپ جو صحبتی ادارے ہیں ان کے مالکان میڈیا ورکرز کی تنظیموں کو آن بورڈ لیں سب سے پہلے آپ اپنا جو آپ کے پاس پلان ہے وہ آپ ان سے شیئر کریں نٹر میں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ تنظیمیں اپنے اپنے مشاورتی جلاس کر کے اپنے کمیونٹی سے پوچھیں مشورہ مشورہ کریں اس کے بعد وہ ایک لاعمل بنا کے لائیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ اس میں یہ یہ کر دیں تو وہ تب جا کے آگے آپ کا بڑھنا سوٹیبل ہوگا جو سب کے لئے قابل قبول بھی ہوگا اور اگر آپ اس طرح بالا بالا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اسے سارے ریجیکٹ کر دیں گے جیسے ماضی میں بھی ہوا اب آپ اگر واقعی سنجیدہ ہیں گورنمنٹ اگر واقعی سنجیدہ ہے کرکنوں کے مسائل کے حل کے لئے میڈیا ورکرز کے تو سب سے پہلے تو جو پچھلی گورنمنٹ کے اندر ایک بل جو ٹیبل نہیں ہو سکا وہ تھا میڈیا ورکرز کی پروٹیکشن اور ان کی ویلفر کا بل تھا جس کے اوپر تیم سال تگر کام ہوا اس میں میڈیا مالکان بھی شامل ہوئے اس میں میڈیا کی تنظیمیں بھی شامل ہیں مفادات میں تضاد تو آپ ان کو لے میڈیا مالکان سب کے مفادات میں تضاد دیکھیں تضاد ہمیشہ رہے گا مفادات میں تضاد ہمیشہ رہے گا تصادم بھی ہمیشہ رہے گا مالکان اور ورکرز ہمیشہ دوسرے کی ضد پر رہیں گے کیونکہ ایک حقوق دینے کو تیار نہیں ہے دوسرا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں یہ تو رہے گا لیکن آپ میں دیکھنا یہ ہوتا ہے بیس تجاویز کیا ہیں کیا وہ آئین کے اندر جو آپ کے آپ سمجھتے کہ پریکٹیکلی یہ چیزیں آپ کے جو پہلے چپٹر آئین کے ہیں جو پورے انسانی حقوق کے اوپر ہیں کیا وہ ان سے متصادم تجاویز ہیں یا اس کے مطابق ہیں اگر اس کے مطابق ہیں تو پھر آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اگر چاہے میرا پوائنٹ آف یو یا صافتی تنظیم کو پوائنٹ آف یو غلط ہو لیکن وہ آئین سے متصادم اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک آپ اس کو نہ کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کتنے چینلز کی برخواستگی کے لیے ہماری تنظیموں نے پیمرا سے رجوع کیا کہ ان کے چینلز کو برخواست کیا جائے لیسنس کو جن کے سیلوریز نہیں مل رہی تین تین چار چار ماں سے آسین یہ بڑا زبردہ صاحب نے پوائنٹ اٹھایا پیمرا کے اندر میں خود کیس لے کے گیا ہوں تنخواہوں کی ادام ادائیگی کیس لے جانے میں درخواست دینے میں میری بات سن لیں اس کا ایک ہی فورم ہے پیمرا کے اندر کانسل آف کمپلینڈ میں خود اس کے اندر تحریری طور پر بحثیہ جنرل سیکٹری آ رہا ہی ہو جہے اب میں کمپلینڈ لے کے گیا اور میری کمپلینڈ تقریبا ایک سال کے بعد اس کانسل آف کمپلینڈ کے اجنڈے کے اوپر آئی اور اس کے اوپر بحث ہوئی اور آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ چیز ورکر سے ریلیٹڈ اور ان کی تنخواہوں سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں یہ ہمارے ادارے اختیار میں ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں بھی سکم ہے تو آپ بجائے اس کے پورے ادارے ختم کرنے جو چھوٹے چھوٹے سکم ہیں ان کو دور کریں اور ان اداروں کو سکر کریں جیسے میں نے آپ سے پہلے ارز کیا کہ آپ ان کو یہ پاورز دے دیں جو آپ دیکھیں نا الیکٹرونک میڈیا کے آج چاکر کوئی سروس کے جو سٹرکچر وہ ہی نہیں ہے اس سروس کے رولز ہی نہیں ہے کسی قسم میں ویچ بورڈ ہی نہیں ہے کچھ ہے ہی نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں مسالہ ڈال کے بعد نئی چیز بنائیں گے میڈیا کی انڈسٹری پہ جو بہران آیا ہے اور اس نے سنگین ترین شکل اختیار کی ہے اس کی وجہ چینل مالکان چینل نمبر وان چینل میں چینل کے مالکان اور ورکر میں میں یہ کہوں گا کہ جو بڑے انکر پرسنس ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں اور ایسا بہران یہ اس سے پہلے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن ہم نے آپ کو حقائق اور اندر کی کہانی بیان کی کہ سینٹ کے الیکشن جو کہ چیئرمن کے حوالے سے ہو رہے ہیں اس میں کیا ہونے والا ہے اور کیا اس وقت سعودبازی اور کس طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے ووٹس کی حوالے سے اور ساتھ ساتھ میڈیا کورٹس کے حوالے سے کیا رائے ہیں صحافتی تنظیموں کی یا صحافیوں کی آپ نے سنا ہم لیتے ہیں جازت اللہ نے کے بعد موسیقی 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 موسیقی